بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میری ٹیک تو فرنز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بارا پول ڈی سی سولر وارٹر پمپ کے مطلق اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنی سولر پلیٹوں پر چلتا ہے اور اس کی کیا قیمت ہے اور یہ کتنی انچائی تک پانی کو پہنچا سکتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لاستک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مطلق تمام ہم آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ گائیڈ کر سکیں تو فرنز یہ وارٹر پمپ ہمارے گھر میں ہی لگا ہوا ہے اور اس وارٹر پمپ کے مطلق میں جو بھی بات بتاؤں گا وہ میرے پرسنل ایکسپیرینس کے حساب سے ہوگی اور وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ جب اسے لگوائیں گے تو جب اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی تو یہ پریشر نہیں بنا پائے گا اور جب یہ پریشر نہیں بنا پائے گا تو پھر اس پمپ کو لگوانے کا مقصد ہی نہیں پورا ہوگا تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کو چلا کر اس کا پریشر چیک کرواتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس کا کتنا پریشر ہے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے تو یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو فرینڈز اب یہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس وال کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا پریشر ہے تو فرینڈز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پریشر چیک کر سکتے ہیں کہ کافی تیزی سے پانی آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے پرابر طریقے سے اس کی انسٹالیشن کی ہے اور یہ ایک سولر پلیٹ پر اس کا پریشر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ایک سولر پینل کے ساتھ ہم نے ایک بیٹری بھی ساتھ میں اٹیچ کی ہے آپ لوگ ڈائریکٹ سولر پینل سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اسے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پریشر بھی کم ہو بیٹری ساتھ میں انسٹال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کرنٹ ہوتا ہے وہ پرابر طریقے سے پمپ کو ملتا ہے اور جتنی پمپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس حساب سے پمپ کو ملتی ہے اس لیے اس کا پریشر ٹھیک طریقے سے بنتا ہے اس کی پرائز کے بھی حوالے سے ہم آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ہم نے اس وٹر پمپ کو چھ ہزار روپے کے اندر خریدا ہے سولر پینل ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا اور اس کی انسٹالیشن کے بھی پانچ سو روپے آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ اس کو اپنے گھروں کے اندر انسٹال کرواتے ہیں تو اس کی انسٹالیشن کے بھی آپ لوگوں کو پانچ سو روپے علیدہ سے دینے ہوں گے اگر آپ لوگ اپنے پانچ سو روپے بچانا چاہتے ہیں اور اس وٹر پمپ کو آپ خود سے انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی انسٹالیشن کے ویڈیو بھی ہم نے ایک علیدہ سے بنائی ہے جس کا لنک آپ لوگوں کو ویڈیو کے ڈسٹرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے گھروں کے اندر آپ خود سے اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بجلی پر چلنے والا وارٹر پمپ جی ہاں ہم نے پہلے لگوایا تھا لیکن اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے بجلی کا بلچ ہویا وہ ہمارا بہت زیادہ آتا تھا اس لیے اب ہم نے یہ سولر وارٹر پمپ کو انسٹال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بیٹری بھی انسٹال کی ہے جس کا بیک اپ ہمیں رات کو مل جاتا ہے اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنے منٹ کے اندر ایک پانچ سو لیٹر کی ٹینکی کو یہ فل کر دیتا ہے جس کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینکی بلکل خالی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ٹینکی اب جو ہے وہ بھرنا شروع کر دی ہے ویسے تو یہ دس سے پندرہ منٹ لیتی ہے ٹینکی کو فل ہونے میں اگر زیادہ بھی لے تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں واپٹا یوز نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ فری انرجی سورس ہے اور اسی وجہ سے آپ کا بجلی کا بل بھی کم آئے گا تو فینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بارہ منٹ کے اندر جو ہے اس ٹینکی کو فل کر دیا ہے تو فینڈز اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہے اس سولر وارٹر پمک کے مطلق تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس سے اندر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو فینڈز ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کنا بھی مت بھولا کریں نیکس ویڈیو کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ